تو گائز اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈرائیگن بول سوپر کافی دماغ کے در چڑھے جس میں پچھلی بار فریزہ کے ٹیم سے لڑنے کے لیے آیا تھا اپنا بلیک گوکو اور سوپر فریزہ گائز وہ کافی جادہ طاقتور تھا بڈ گائز ہمارے فلیس اوپیر پوری ایوینجر ٹیم نے خطرناک سے خطرناک بندوں کو ڈراکیا جس میں سے ایک تھا جینو ساما اور گائز تمہیں تو پتہ ہے جینو ساما کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تو بھائیو پچھلی بار تو ہم نے سوپر ڈرائیگن بول ٹونامنٹ کا میچ جیت لیا تھا بڈ گائز آج فریزہ کے ٹیم سے آ رہا ہے سوپر ویلن برولی گائز برولی پہلے سے بھی جادہ طاقتور ہو چکا اور کافی جادہ خطرناک ہو چکا تو گائز تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہماری فلیس اوپی کی ٹیم روک پائے گی برولی مطلب کیا سوپر ویلن برولی کو گائز اگر تمہیں جاننا ہے تو یہ ویڈیو تمہیں پورا دیکھنا پڑے گا پر اس سے پہلے جلد ایسے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بولنا گائز چلو گائز اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ارے فلیس اوپی بھی یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی جو برولی ہمارے طلب سے فائٹ کر رہا تھا اب وہ ایک سوپر ویلن بن چکا ہے اور وہ کافی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے ہم لوگ اس کو کیسے ہرائیں گے آپ نے کوئی سوچنا بھی ہے کی نہیں ابے رکجا سنچن رکجا بھائی میں نے سوچ رکھا ہے گائز آج ہم لوگنا جینو ساما اور بھائی گوکو کا فیوزن کرائیں گے اور دیکھیں گے یار جو بندہ نکل کے آتا وہ کتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیا بات کا دہ پلیس اوپی بھییا صحیح میں کیا آج ہم لوگ گوکو اور جینو ساما کا فیوزن کرائیں گے بھائی وہ بندہ تو کافی زیادہ طاقتور ہوگا میرے بھائی آج ہم لوگ یہی کرنے والے ہیں بھائیز اگر تمہیں دیکھنا ہے نا کہ جینو ساما اور گوکو کا فیوزن کیسا ہوتا ہے اور کتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو بیڈیو کے انت تک بنے رہنا ہے کیونکہ وہ یار ہم لوگ بیڈیو کے لاسٹ میں ہی ڈراؤ کریں گے چلو تو دیری کس بات کی ہے اس بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ڈراؤ کر کے برولی کا فائر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو اس بیڈیو کو شروع کرتا ہے یہ بتا تم لوگوں میں سب سے پہلے ڈراؤ کرنے کے لئے کون جا رہا ہے کیسے جانا ہے ڈراؤ کرنے کے لئے ارے یار اور کون جائے گا سب سے پہلے تو میں ہی جاؤں گا ڈراؤ کرنے کے لئے مجھے برولی سے فائر بھی کروانا ہے اپنے بندے کا اور میں پکا بولتا ہوں میں جو بندے کو ڈراؤ کرنے والا ہوں نا وہ برولی کو بھائی حالت خراب کردے گا ڈراؤ کرنے والا ہوں میں سب سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں لکھ دو یار فلاس ڈراؤ کرنے والا ہوں بھائی سب چھوپ یہ کیا ڈراؤ کر رہا ہے یہ تو کافی جادہ خطرناک لگ رہا ہے میرے کو ابھی سے چوپ میرے بھائی اس بندے کی اتنے بڑے بڑے موچ کیوں ہے بھائی یہ تو مچھڑ لگ رہا ہے اور اس کے کان تو کچھ زیادہ ہی لمبے لمبے ہیں سینکہ نیب بھائی اس کے صرف موچھیں ہی بڑی بڑی نہیں ہے اس کے باڑی بھی کافی جادہ بڑی ہے یہ دیکھ بھائی میں نے اس کے چیست بنا دیئے اور یہ بنا دیا میں نے اس کا پیٹ کیسا لگ رہا ہے میں نے پہلے بولا تھا یہ کافی جادہ تاگٹور ہوگا میرے کو تو ایسا لگ رہا بھائی اس بندے کو میں نے دیکھا ہے مجھے پکا پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے بھائی صاحب یہ تو ٹوپو ہے گوڈ آف ڈسٹرکشن بننے والا ہے یہ اور گوڈ یہ تو کافی جادہ تاگٹور ہے بھائی میرے کو تو لگتا ہے پرولی کے چھٹی ہونے والے گوڈ یہ کافی جادہ سٹرونگ ہے ارے بیپ رہی یہ ٹوپو تو دیکھنے میں کافی جادہ دراؤنا لگ رہا ہے اور یہ کیا اپنا چوب تو پہلے اس کی سیڈنگ ویڈنگ کر رہا بھائی تو جو بھی بنا رہا ہے یہ کافی جادہ اوپی لگ رہا ہے گائز ٹوپو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے یا جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ باکس میں لکھ دو یا ٹوپو اوپی چلو یار بھائی سب کلر ہونے کے بعد یہ دیکھو یہ تو پکا گوڈ آف ڈسٹرکشن لگ رہا ہے بھائی بھائی ابھی رکھو تو جنا ابھی تو میں نے شروعات کے ہے ایک بار اس کے اندر کی ساری سیڈنگ ویڈنگ کرنے دو اس کے بعد میں اس کے پورے کلر کو بھر دوں گا اور تب پتہ لگے گا یہ گوڈ آف ڈسٹرکشن کتنا زیادہ کھٹا ناک لگ رہا ہے آج تو بھائی چوب تو نے کیا بنا ڈالا یار اوہ گائز یہ دیکھو یار پیر کی بھی سیڈنگ کر رہا ہے اپنا چوب اوہ بھائی یہ میرے کو لگنا کی پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے گائز اب بار یہ اس کے باقی فائنل ٹچ اپ کے چلی یار چوب باقی کی بھی فائنل ٹچنگ کر دیں اوہ بھائی سب یہ دیکھو گوڈ آف ڈسٹرکشن کا سیمبل بھی اس کے چیز پر بنا چکا ہے اپنا چوب اور یہ کیا یار چاروں طرف اینرجی اور ابھی بنا رہا ہے اپنا چوب دیکھو بھائی سب یہ تو کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے اوہ بھائی رکھو ابھی تو میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بنا دوں گا جس کے بعد یہ اور بھی زیادہ خطرناک لگے گا یہ دیکھو کسا لگ رہا ہے یہ یہ تو ایک نمبر لگ رہا ہے گائز صحیح میں یار یہ ٹپو خطرناک گارڈ آف ڈسٹرکشن لگ رہا ہے اور گائز مجھے لگتا ہے یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلو دیکھتے ہیں اپنا یہ ٹپو فائٹ میں میچ جیتا ہے یا ہار جاتا ہے پھر ویڈیو سرو کرنے سے پہلے گائز ٹپو اوپی لگ دو کمنٹ باکس میں چلو گائز دیکھتے ہیں ارے یار اپنا ٹپا دو سرو سے ہی کافی جیدہ گستے میں لگ رہا ہے بھائیس کے مسلس کو جیدہ ہی خطرناک نہیں ہے اب یہ کیا یہ برو لی تو خطرناک پاور فول ہے یار یہ تو آتے ساتھ اپنے ٹپا پر اٹیک کر رہا ہے ارے سینچین برو لی کافی جیدہ طاقتور ہے اور یار اب تو وہ سوپر سیئر موڈ کو چھوڑو سوپر بلن موڈ میں آ چکا ہے بھائیس کی پوری کی پوری باڈی وائٹ ہو چکی ہے گائز الٹرہ سٹنگ ٹائپ کی بڑ گائز اپنے ٹپا کو دیکھو یار یہ تو اٹیک پر اٹیک کر رہا ہے چلو یار ٹپا تم یہ کر سکتے ہو تمہیں تمہارے بڑے بڑے کان کی زوگن مار ڈالو اس کو یا امپا تھا یار یہ دیکھو میرے ٹپا کی پاور بھائی میں نے کیا بولا تھا یہ کپی جان ٹاگتور ہے نا گائز یہ میس تو برابری کا چل رہا گائز یہ دیکھو بھائی ٹوپوں بھی عملہ کر رہا اور بھائی بھی اٹیک کر رہا گائز یہ کافی دھما کے دار اینٹری ہونے والی ہے بھائی سا بھی سمیچ کی اور گائز یہ آنے والا بھائی لیمٹ بسٹر بھائی سا بھی یہ دیکھو اپنا ٹوپوں کافی جاندہ گسے میں آ چکا بھائی دھولائی کر رہا ہے بھائی 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 اور بھائی اپنے ٹوپوں کی ایچ پی برابر ہو چکے یہاں سے یہاں سے کوئی بھی مwrittenomial سکتا ہے بھائی بھائی کافی جاندہ گسے میں لگ رہا اس ہمارے ٹوپوں کو مر کر چکا ہے بھائی بھائی آہ اپنا ٹوپوں وہ پہ گسے میں آ چکا ہے یہ کیا جاندہ بھائی力 v آقز اٹیک کر رہا ہے بھائی ویرے ایچ پی اپنے ٹوپو کو یہاں پر کس تو کرنا پڑے گا ایک خطرناک اٹیک سے اس کو فینس کرنا پڑے گا اور یہ دیکھو بھائی یہ ہے یا آلٹیمیٹ ریج اور یہ دیکھو بھائی ہم لوگوں کے ٹوپو نے اس میچ کو جیت لیا ہے اور پہلا میچ تو ہم لوگوں کے نام ہوتا ہے تو بھائیوں ہم لوگوں نے پہلا میچ تو جیت لیا ہے یا ٹوپو کافی جادہ طاقت واحد تھا برولی اس کے سامنے ٹھیک بھی نہیں پایا میرے کوئی ایک سامنے کے لئے لگا تھا کہ برولی ساید ہمارے ٹوپو کو ہرا دے گا میرا ٹوپو کافی جادہ طاقت تھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گائز اب باری ہمارے دوسرے میچ کی اب ہمیں یا دوسرا وندہ ڈراؤ کرنا پڑے گا جو کہ اور بھی جادہ طاقت اور بھائی ساپ برولی کو ہرا دے اگر یہ والا میچ ہم لوگ جیت جاتے ہیں تو آج کپوڑا کپوڑا ٹرائگن بول ہمارے نام ہو جائے گا تو جلدی سے بتاو یار تم لوگوں میں سے اگلی باری کس کی ہونے والی ہے کون جانے والا ہے اگلی ڈراؤنگ کرنے کے لئے پلاسو بھی بھائی اگلے باری تو میر ہونے والی ہے ہر بار سیکنڈ ٹائم میں ہی جاتا ہوں تو اس بار بھی میں ہی جاؤں گا اور دیکھتے جاؤں میں کتنا خطناک بندہ بناتا ہوں تم لوگوں کو یار ہر بار تیری والے بندے کو ہمیشہ ہاری دیکھنا پڑتا ہے چلو کو نگائز اپنے لوگ دیکھتے ہیں کیا آئرن مین کیا ڈراؤ کرتا ہے پر اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب کر لو او بھائی شام یہ کیا اپنا آئرن مین تیاز کا چینل بنا چکا ہے یہ بندہ تو ابھی سہی دیکھنے میں کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے اس کے کپڑے تو جانے پہچانے سے لگ رہا ہے یہ بھی ڈراؤ گن بال کا ہی کوئی بندہ لگ رہا ہے کیا آرہاں یا چاپ میں ڈراؤ گن بال والا ہی کوئی بندہ بنا رہا ہوں اور یہ بندے کو تم جانتے بھی ہو بس تھوڑی دیروں جاؤ اس کی ڈرائنگ تو کمپلیٹ رہنے دو یہ دکھو میں نے اس کے پیڑ بنا دیا اب میں اس کے ہاتھ اور بائی سے بھی بنا دیتا ہوں ارے ٹونی انکل وہ سب تو سہی ہے پر آپ نے اس بندے کو ٹکلا کیوں بنا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کریلین بڑا ہو چکا ہے چلو یا کم سے کم اس کے سر پر کچھ بال تو بنا دو آرہ ہاں سنچان میں اس کے سر پر بال بنا نہیں والا ہوں یہ دکھ میں نے اس کے مسلز بنا دیا اس کے آنکھیں بنا دیا اس کے کان بنا دیا اب میں اس کے بال بھی بنا رہا ہوں یہ دکھ اس کے بال بھی میں نے بنانے سروع بھی کر دیا اب تم لوگوں کو پتا لگی لگا ہوگا کہ میں نے کون سا کریکٹر یہاں پر بنایا ہے ایک منٹ گائز مجھے تو یہ بھائی صاحب گوکو کے جیسا لگ رہا ہے بڑ گائز گوکو کو میں نے ایسے تو نہیں دیکھا یا اس کے بال تھوڑی سے ڈیفرینس ہے بڑ گائز یہ گوکو یہ گائز میں کنفرم ہو چکا ہوں گائز کہ یہ گوکو ہے ایک منٹ پیلاسوں پہ بھی ہے ایک بار اس کے اندر کلر بھر جانے دو اس کے بعد ہم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کلر کون سا ہے چلو چلو اس کے بال کا کلر تو پینٹ کرو ارے ہاں یا ٹونی جلدی سے اس کے بال کو کلر کرتے ارے یا اس کا باڑی تو کلر ہو چکا ہے کپڑے بھی اور انٹ کلر کے ہیں بلو کلر کے اب اس کے بال کے باری او باپنا باپ اس کے بال تو پینٹ کلر کے ہیں میں سمجھ چکا ہوں آخر یہ کونسا گوکو ہے گائز یہ تو سوپر سیان گوڑ ہے بھائی مجھے نہیں پتا تھا سوپر سیان گوڑ گوکو بنا رہا ہے اپنا آئرن مین او بھائی یہ تو کافی جیدہ اوپی لگ رہا ہے یہ پوری طرح سے میرے کو لگ رہا ہے کمپلیٹ بھی ہو چکا بس تھوڑی سی اور سیڈنگ چاہیے اور اپنا بھائی یہاں پر سیڈنگ بھی کرنا چالو کر چکا یہ دیکھو گائز چلو چلو اس کو جلدی سے ریڈی کرو مجھے فائٹ دیکھنی ہے اس کی برولی کے ساتھ میں مجھے بھی تو پتا لگیا اکی برولی جلد تاگتور ہیں یا اپنا سوپر سیڈنگ گوڑ او بھائی ساب گائز یہاں پر اس کی سیڈنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی اور مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہے تو چلو گائز دیکھتے ہیں اپنا سوپر سیڈنگ گوڑ گوکو جیتتا ہے یا بھائی وہ سوپر ویلان برولی پر میچ سٹارٹ کرنے سے پہلے گائز جلدی سے کمنٹ کر دو یا سوپر سیڈنگ گوڑ گوکو او پی یہ دیکھو پلا سوپر بھی آ چکا ہے ہمارا سوپر سیڈنگ گوڑ گوکو اوپر سے یہ تو گوڑ والا پاور ہے ابھی یا اس نے تو برولی کے حالت خراب کر دی چلو یا گوکو تم یہ کر سکتے ہو تمہیں لے تو یہ برولی کو ہرانا معمولی سی بات ہے او نکاز یہ کیا بھائی یہ تو وینم اٹیک ہے ابھی یا اور اس نے تو جہر فیک دیا اپنے گوکو پر او بھائی سب یہ کیا ہو چکا ہے گائز مجھے لگتا ہے یا گوکو خطر ہے میں اس کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے یہ برولی اس نے کیا کیا اپنے گوکو کے ساتھ میں گوکو اس پر اتنے حملے کر رہا ہے پر اس کو کچھ فرقی نہیں پڑ رہا ہے او نی یا اور مجھے پتا تھا یہ برولی کچھ نہ کچھ گلت کام جذور کرے گا اگر اپنا گوکو اسی طرح مار کھاتا رہا تو وہ پکہ ہار جائے گا فلاسو بھائی ہم لوگوں کو کچھ تو کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے اس میچ کو ہمیں رکوانا پڑے نہیں تو ہمارا گوکو یہاں پر مارا بھی جا سکتا ہے نہیں یا ٹونی ہم لوگ یہ میچ نہیں جیتا سکتے گائز ہم لوگوں کو اپنے گوکو کو سبورٹ کرنا پڑے گا جلدی سے کمنٹ باکس میں گوکو اوپی لگ دو یار او بھائی یہ کیا ہو رہا بھائی پروولی تو دھولائی کر رہا ہے اپنے گوکو کی اور یار یہ دیکھو گوکو کے چاروں طرح بلیک بلیک ٹائپ کا کیا ہوئی بن گیا ہے بھائی یہاں پر ارے یار یہ پروولی کا جہر تو کافی جیادہ کھتناک ہے بھائی یہ اپنے گوکو کو دھولائی کر رہا ہے اور ہمارا بچارا گوکو اسے کچھ پتا ہی نہیں چل رہا یار مجھے سے لگتا اسے دکھائی بھی نہیں دی رہا ہوگا ارے نہیں یار ہمارے گوکو کی ایچ پی دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اوپر سے یار یہ پروولی تو اور بھی جیادہ طاقتور ہوتا جا رہا بھائی یہ کیسے مار رہا ہے اپنے گوکو کو ارے فلیسو بی بی یار ہمارے گوکو کی ایچ پی تو کافی جیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے یہ تو ڈیڈ لائن کے پاس آ چکے ہیں اگر ایک دو اور خطرناک ڈیک ہوئے تو گوکو یہاں پر ہار جائے گا ہاں سینچن مجھے پتا ہے یار اور اپنا گوکو کوسیس کافی جا رہا ہے گائیز بٹیاں پر یار ہمارا گوکو ہار چکا ہے اور گائیز ہم لوگ سیکنڈ میچ چیٹنگ کے قرارن ہار چکے ہیں ارے یار یہ بہت کلک بات ہے گائیز یہ سوپر ویلنس نہ کبھی نہیں ہار ماننے والے گائیز یہ لوگ کوئی نہ کوئی چیٹنگ کریں گے ہی کریں گے بٹ گائیز لگتا ہے یار وہ سمیہ آ چکا ہے جب ہم لوگ جینو ساما اور اپنے گوکو کا فیوزن کرا لیں کیونکہ بھائیو ہمیں یہ والا میچ جیتنا ہی پڑے گا ایک میچ فریزا کی ٹیم نے جیتا ہے ایک میچ ہماری ٹیم نے تو یہ والا میچ ہم لوگوں کو جیتنا ہی جیتنا ہوگا چینسن نالو فلاسو بی بی یار یہ والا ڈرائنگ میں کرنے جا رہا ہوں میں بناوں گا جینو ساما اور گوکو کا فیوزن اور وہ اتنا زیادہ تاگتور ہوگا کی برولی کی چنٹی فٹی فار دے گا اوکے گائز تو چلو دیکھتے ہیں اپنا سینچن کتنا خطرناک فیوزن ڈرائنگ کرتا ہے اس سے پہلے تم لوگ کمنٹ باکس میں جلدی سے چینو ساما اوپی لکھ دویا ہے اے یار سینچن تو یہ کیا ڈرائنگ کر رہا ہے بھائی اس بندے کے تو وال ہی نہیں ہے مجھ بولنا یار گوکو اور چینو کا فیوزن ٹکلا ہوگا ارے نہیں ہے چپ پہلے میں اس کی بڑی بناوں گا اس کے بیل میں اس کے بیل بھی بناوں گا یہ دیکھ میں نے اس کے ہاتھ بنا دیئے اب میں اس کے نیچے کے کپڑے بنا دیتا ہوں جو جینو ساما کی طرح ہوگی اور یہ دیکھ میں نے اس کے پیر اور یہاں پر اس کے جھوٹے بھی بنا ڈالے ہیں اب یہ یار سینچن اس کے کپڑے نا ایک دم جینو ساماگا ٹائپ کے بنانا کیونکہ یار یہ جینو ساما اور گوکو کا فیوزن ہے اور یہ اتنا جیادہ طاقت اور ہونا چاہی ہے کہ وہ آرام سے سوپر ویلن برول ہی کو ہرا دے اوہ بھائی ساما میرے کو تو یہ ابھی سے ہی کافی جیادہ طاقت وار لگ رہا ہے چلو یار اس کے جلدی سے مسل سارے اس کے بال بھی بنا دو ہاں ٹونی انکل یہ دیکھو میں نے شروع بھی کر دیا ہے اور یہ دیکھو اس کے بال کتنے مست بنا رہا ہوں سوپر سین فور ٹائپ کے اس کے بال بناوں گا میں جو کہ کافی جیادہ بڑے بڑے ہوں گے ہاں گائز چل دی سے ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ باکس میں گوکو اوپی لکھ دو اور اگر آپ لوگ نے ہمارا ویڈیو ابھی تک دیکھا تو کمنٹ باکس میں جلدی سے نمبر ٹوئنٹی ون لکھ دو جسے ہمیں پتا چلے تم لوگ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہو یہ دیکھو فلاسو بی 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 میں نے اس کا کلر و لڑتو کر دیا اب جلدی سے اس کی سیڈنگ ویڈنگ کرتا ہوں اس کے بعد یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو گائز اس والے کا چہرہ تو دیکھو گائز ایسا لگ رہا ہے جینو ساما اور بھائی صحیح میں گوکو دونوں مل کر کے ایک ہو گئے ہیں اور بھائی میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے اس کی سیڈنگ ویڈنگ بھی کمپلیٹی ہو چکے گائز تو چلو یار دیکھتے ہیں اپنا یہ جینو ساما اور گوکو کا فیوزن بھائی برو لی کو آرہا پاتا ہے کہ نہیں یا ہم لوگ میچ ہار جاتے ہیں بھائیز میچ سرو کرنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نے کیا تو کر لو یار کیونکہ ہم لوگ روز اس طرح مجدار ویڈیو لاتے رہتے ہیں یہ دیکھو فلاسو بھائی بھی آگیا میرا جن ٹیٹا گوکو اور جینو ساما کا فیوزن بھائی سب آتے ساتھ یہ کیا یہ تو ماردھار چالو ہو چکی ہے ابھی یار مجھے تو لگا تھا بھائی جینو ساما اور گوکو کی فیوزن اتنی جادہ طاقت ہو رہے گی بھائی کہ بھائیس یہ میس تو کافی زیادہ دھماکہ دار ہو رہا بھائی بھائی بھی کافی تگڑا فائٹ دے رہا ہے اپنے بھائی جینو ساما کو پر چاہیے کچھ بھی ہو جائے یہ میس تو ہمی لوگ جیتیں گے چلو یار مار دکھاؤ اسے چلو جن جیتا تم یہ کر سکتے ہو اوہ نہیں یہ کیا ہو گیا بھائی اگر ایسا ہی چلتا رہا اوہماری جینو ساما بھائی 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 نہیں آنے والا ہے بھائی اس نے پھر سے چیٹنگ کر دی بٹ اس بار گائز بہت بڑے گلتی کر دی اس کے سامنے نیو اومنی کینگ ہے اور اس کے سامنے بھائی کوئی بھی نہیں ٹکتا بڑ پلیسو بھی 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 ہمارے جنٹیٹا دا نیو اومنی کینگ کی پاوہ تو کافی زیادہ کم ہو رہی ہے اگر ایسا ہی چلتے رہا چاہیے ارے چلو یار کسٹو کرو چلو چلو تمہیں ایسے نہیں ہارنا ہے یہ ہوئی نبات دو چار اور موکے دو چار اور پہ لگاو اس پہ ارے یار اپنا نیو اومنی کینگ بھائی سایب لیمیٹ بسٹر چالو کر چکا ہے یہ ہم لاغ سیکسس ہوگی رہا تو ہماری کافی چاہیے یہ کیا یہ تو میس ہو چکا ہے گائز کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا یہاں سے ہم لوگ میچ ہار جائیں گے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بھائی اس نے بہت بڑی گلتی کی ہے اپنا نیو اومنی کینگ کافی چودہ ٹرائی کر رہا ہے گائز برولی کو آرانے کے لئے بڑ گائز جو اس پہ جہر فکا ہوا ہے اس کے کاران وہ بھائی ساپ کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوگا اوہ نہیں ہے تو پھر سے اس پہ آٹیک ہو چکا ہے دبل دبل ویپان اوہ نہیں یار یہ بہت بڑی کل بڑ ہو چکی ہے ہماری جنٹیٹا کیا نیجی کافی زیادہ کم ہے چل بھائی جنٹیٹا نیو اومنی کینگ تو یہ کر سکتا ہے بے یار اتنا خطرناک فیوز ہے اس کی پاور کا گلتی یوز ہو رہا اوہ بھائی ساپ لگ رہا ہے نا بھائی کہ اب ہمارا نیو اومنی کینگ کافی زیادہ گسے میں آ چکا ہے بھائی بھائی ہماری پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے جنٹیٹا کی انجی تو دیکھو وہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے ارے یار تمہیں جلدی سے کچھ کرنا پڑے گا اوہ نہیں بھائی اس کی دھلائی کر رہا ہے اوہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم لو ہمیں والے ہیں بس یہ والا اٹیک لگ جائے اوہ فائنلی یہ اٹیک کام کر گیا گائز یہ دیکھو بھائی لازٹ ٹائم پہ اپنے نیو اومنی کینگ کی انجی کام کر گئی اوہ بھائی ساپ دونوں کی ایچ پی ایک تم وان ایچ پی پہ ہے اور یہاں سے کوئی بھی میچ نہیں سکتا ہے پچھا سیکنڈ بچے ہیں گائز میچ میں اور یہ لگتا ہے فائنلی گائز ہمارے نیو اومنی کینگ نے کر دیا اور یہاں پہ گائز ہمارے جینو ساما اور گوکو کا فیوزن برولی کو ہرا کر کے یہ پورا کا پورا میں جیت جاتا ہے صحیح بولا یار سینچین اور گائز تم ابھی سی طرح نئے کامال کر سکتے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بس اس لال بٹن کو دباؤ اور نوٹفیکیسن بیل کو دبانا نہ بھولنا تب ہی جا کر کیا تمہیں نوٹفیکیسن آئے گا تو بھائیو آج کے لیے اتنا ہی ہوپ تمہیں ویڈیو اچھا لگاؤ گا کمیٹ باکس میں بتاؤ کہ ہمیں اگلی بار کس کو ڈراؤ کرنے ہی اور ہو سکتا ہے گائز کیا اگلی بار ہم لوگ ڈریپ گوکو کو ڈراؤ کریں تو گائز اگلا ویڈیو جرور دیکھنا اور جانے سے پھلے گائز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا آپ لوگوں سے ملتے ہیں کلک اور دھما کے دار ویڈیو میں